محمد علی مرزا تو آپ اس کے اوپر اس قسم کا اٹمٹ کریں تفصیلات جو میں نے اخبارات میں پڑھی اس سے میرے سامنے یہی بات آئی ہے کہ سنڈے کو وہ جو ان کا ایک انسٹیوشن ہے جو بھی ہے وہاں پر ان کی ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی آدمی ایک لڑکا ٹوئنڈی ونیئرز کا تھا کسی جگہ سے آیا تھا ٹرائول کر کے سپیشلی اسی لئے آیا تھا تو ان کے ساتھ تصویریں کھجانے کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے ان پر کسی نوکتار چیز سے حملہ کیا اور وہ بروقت اپنی موومنٹ کی وجہ سے فلیکسیبیلٹی کی وجہ سے بچ گئے کیونکہ اس نے دائریکٹ ان کے نیک پر اٹیک کیا تھا اور وہ بچنے کی وجہ سے اس نے پھر دوبارہ ان پر حملہ کیا جو ان کے کندے کے اوپر جا کے لگا اور اینی وی معمولی چوٹ وغیرہ جو بھی آئی ان کو اس کی وجہ ان کو وہیں ٹریٹمنٹ دے کے گھر بھیج دیا گیا لیکن میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں علمی اختلاف اپنی جگہ اور اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے کسی کے ساتھ بھی علمی اختلاف ہے لیکن اس کو آپ اس لیول پر لے جائیں یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے جس بکوز کہ آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں یہ کوئی طریقہ اکار نہیں ہوتا اور یہ کہیں پر بھی ایکسیپٹی طریقہ اکار نہیں رہا ہے تو پلیز اپنے اختلافات کو علمی رکھیں اور اس کو اس طرح کا زاویہ نہ دیں اور میں اسی لیے اس شورٹ ویڈیو میں اس کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیں گے اگر آپ کا علمی اختلاف ہے آپ علم سے جواب دیں جیسا کہ میں علم سے جواب دیتا ہوں مجھے ان کے ساتھ شدید اختلافات ہیں اور میں ان شدید اختلافات پر میں نے پوری پلیلسٹ بنائی ہے جس میں میں ان کی بتائے ہوئی حدیثوں کی تفصیلات کو رد کیا ہے اور بازابتہ جو صحہ ستہ کی شروعات ہیں ان سے میں نے حوالہ جات دی ہیں کہ اس کو امدت القاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اور ابن ابتال نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور اس کو فتف الباری میں اس طرح بیان کیا ہے امام عینی اس کو یوں بیان کرتے ہیں اس پر ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے علمی جوابات دی ہیں لیکن اس کو اس طرح ذاتیات پر نہیں لانا چاہیے یہ تو چھوٹے اوچھے لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں میرے چینل پر بھی کچھ لوگ آتے ہیں جب ہم انجینئر مرزا کو علمی جوابات دیتے تو وہ گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے چانے والے ہوں گے اینیوے ہمارا ان سے جو اختلاف ہے اس کو ہم اپنی جگہ رکھتے ہیں اور اس پر ہم کام کرتے رہیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے علمی اختلاف ختم کر دیں گے ہم نے علمی اختلاف بہت سارے لوگوں سے علم کے فرق کی وجہ سے رکھا ہے اور اس پر ہم کام کرتے رہیں گے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں